موسیقی پنجاب کی نئی کابینہ حلف اٹھانے سے قبل ہی وزارتوں میں رد و بدل راجہ راشد حفیظ سے ریونیو کی وزارت واپس سردار عاصف نکئی کو وزیر مواصلات کا قلم دان سوم دیا گیا کئی وزراء کو محکمے نہ مل سکے ملک نمان لنگڑیال حسنہ درشک ملک محمد انور شہدری زہر الدین حاشم دوگر کو انتظار موسیقی پنجاب کی تائیس رکنی کابینہ کا آج شام بجے پانچ بجے گورنر ہاؤس میں حلف قائم مقام گورنر چودری پرویز الہی کابینہ سے حلف لیں گے میاں اسلم اقبال انڈسٹریز کامرس اور سمایہ کاری کے وزیر مقرر ڈاکٹر یاسمن راشد وزیر سہت پر گئیں میاں محمود رشید ہاؤزنگ اور پبلک ہیلت مرادراز کو محکمہ سکول ایڈوکیشن کی وزارت سومتی گئی راجہ بشارت قانون اور پارلیمانی امور کے وزیر ہوں گے مختوم حاشم بک وزیر خزانہ بن گئے سمیاللہ چودری کو وزیر خوراک کا کلمدان مل گیا فیاض الحسن وزیر اطلاق کی ذمہ داری نبھائیں گے عبدالعلیم خان کو بلدیات کے ساتھ سینئر وزیر کا احضہ بھی مل گیا علیم خان وزارت کا حلف لینے سے پہلے اپنے کاروبار اور کمپنیوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیئے ہیں وزیر اعظم امران خان کا حکم پی ٹی آئے کے نامزد گورنر پنجاب چودری سرور نے سینئر سے مستعفی ہونے کا فیصلہ مؤخر کر دیا بطور سینئر صدارتی انتخاب میں پہلے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے جس کے بعد ہی اپنے عودے کا حلف اٹھائیں گے گورنر ہاؤس میں آج ہونے والی حلف پرداری کی تقریب ملتقی وزیر اعلا سردار عثمان بزدار کا عوام سے براہ راس رابطہ کرنے کا فیصلہ سردار عثمان بزدار عوام مسائل خود سنیں گے وزیر اعلا ہفتے میں دو گھنٹے فان لائن پر بھی تستیاب ہوں گے سوشل میڈیا پر بھی عوام سے رابطے میں رہیں گے ہفتے میں ایک تین کھلی کے چہری بھی لگائیں گے ذرائے غریب عوام مہنگائی سے پریشان بکرائید پر مٹن تو کھانے کو نہ ملا اب ڈالیں اور دیگر اشیاء خورنوش بھی پہنچ سے دور ہیں ڈال چنہ پچانوے سے اکس اپانچ ڈال مسور اکس 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 اپینٹیس ڈال ماش اکس اپندرہ سے اکس اپچیس کالے چنے پچانوے سے اکس اپانچ روپے پیک کلو ہو گئے بیسن کا ریٹ سو سے اکس ادس پر جا پہنچا لال مرچ کی قیمت سن کر ہی عوام کا چہرہ لال دو سو ساچ سے تین سو بیس روپے پر پہنچ گئی چینی کے پچاس کلو کے تھیلے کی قیمت پچیس سو سے بڑھ کر دوزار چھے سو پچاس روپے ہو گئی ڈی سی ریٹ نہیں بڑھا کریانہ مرچنٹس نے قیمتیں خود بڑھائیں ڈالر کے قدر میں ایک بار پھر اضافہ انٹر بانک ڈالر کی قیمت ساک پیسے بڑھ گئی ملکی صرافہ مارکٹ میں سونا بھی مزید چار سو روپے فیتولہ مہنگا پچانوے ملین ڈالر کے منی لانڈرنگ کی تحقیقات مہب کم یا منشاہ کو دوبارہ طلب کرنے کا فیصلہ ایم سی بی اور نشاپ جھپ کے سربراہ نے منی لانڈرنگ کے ذریعے رقم برطانیہ منتقل کی ذرائع نیپ نے میا منشاہ کو سترہ اگست کو بھی طلب کیا تھا تاہم وہ مصروفیات کے باعث پیش نہیں ہوئے تھے لاہور ہائی کوٹ نے میانی صاحب قبرستان میں پکی قبریں بنانے پر پابندی آیت کرتی قبرستان سے پکی قبریں بنانے کے ریٹ سے متعلق بورڈز پوری اتار لیے جائیں جسٹس علی اکبر قریشی کا حکم عدالتی فیصلے پر منومن عمل کروائیں گے ایسی سیٹی سافتر ویرگ جسٹس علی اکبر قریشی نے اندرون شہر قویر قانونی پلازوں کے خلاف کیس میں ڈی جی وال سیٹی ایتارٹی کامران لشاری کو انتیس آگست کو طلب کر لیا داتا دربات کے گیر تجاوزات کے خلاف کیس میں ڈی سی لاہور پڑی طلب ریلوے کے عالی آفیسر نے طویل رخصت کیوں مانگی کہانی سامنے آگئی چیف کمرشل آفیسر حنیف گل نے بریفنگ میں پانچ سال کی کارکردگی بتائی بریفنگ کے دوران سابق وزیر ساد رفی کا ذکر شیخ رشید کو ناغبار گزرا کہانیاں نہ سنائیں مجھے پتا ہے کیا ترقی ہوئی شیخ رشید نے افسر کو ٹوک دیا آلہ سطح اجلاس میں سب کی ہونے پر حنیف گل دل برداشتہ ہو گئے اور اجلاس چھوڑ کر چلے گئے ساتھ ہی دو سال کی طویل رخصت کی درخواست دے دی سرائے اور انسٹرین منصوبے کے فورنسک آورٹ کا معاملہ الڈی اے اور ٹیپا نے منصوبے کے تمام ریکارڈ مرتب کر لیے منصوبے کے دستاوزاف پر ہونے والے اب سرائم کے دستخط کی تصدیف فورنسک لاف سے کروائی جائے گی امریکہ میں پاکستان کے سفیر علی جہانگیر صدیقی کی آج نیب میں طلبی نیب میں گرفتار فواد حسن فواد کی کرپچن کیس نے علی جہانگیر صدیقی کو پہلے ہی مشکل میں ڈال دیا فواد حسن فواد کے بسنس پارٹنر ہونے کا بھی انکشاف نیب نے علی جہانگیر صدیقی سے فواد حسن فواد سمیت ان کے دیگر اہل خانہ سے ہونے والے کاروباری معاہدوں کا ریکارڈ طلب کر لیا سرائے سابق چیرمین متروکہ وفق انلاک بورڈ آسف حسنی آج پھر احتساب عدالت پیش عدالت نے ناجائز بھرتیوں سمیت دیگر ریفرنسز پر سمات پاس ستمبر تک ملتوی کر دی پیٹی آئی کی حکومت تو بن گئی مگر کوئی تبدیلی نہیں آئی آسف حسنی کی پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو مزاکرات کے لیے آنے والے بھاگتی وفق کی آمد میں ایک روز کی تاخیر وفت اب کل بھاگا کے راستے لہور پہنچے گا مزاکرات میں سن تاس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کے مسائل پر بات ہوگی میٹروپولٹن کارپوریشن کا بیسما اجلاس جار ستمبر کو تلا چیف آفیسر میٹروپولٹن کارپوریشن نے منظوری دی تھی وردیافی نمائنٹوں کی ایک ارب 91 کروڑ کی ترکیات اس کی میں ایجنڈے میں شامر مالڈوڈ کو اصل حالت میں بہار کرنے اور تاریخی عمارت کی تازین ورائش کی منظوری بھی دی جائے گی موسیقی کالا چشمہ زرک برک لباس غیر ملکی سمگلر اسینہ ٹریسا کی آج پھر سج دھج کر عدالت انٹری خوچگوار موڈ میں بازو پر بنا ٹیٹو بھی میڈیا کو دکھاتی رہی شہر میں چوڑ ڈاکو بے لگا ایج سے پہلے شروع ہونے والا بارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا پر سلطان میں مضاحمت پر ڈاکو نے پچیس سالہ نوجوان کو گولیاں مار دیں ہزاروں کے نقلی اور موبائل چھین کر فرار نشتر کالونی میں ڈاکو نے شہری سے بیس لاکھ لوٹ لیے تانہ ٹیبی سیٹی کی حدود میں بھت تانہ دینے پر تاجر کو فائرنگ سے زخمی کر دیا پنجاب پولیس کے ایک سو چودہ شہدہ اور غازیوں کو تمگہ شجاعت اور پولیس میڈل دینے کا فیصلہ شہدہ اور غازی ہمارا اساسہ ہیں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کی حوصلہ افضائی جاری رکھیں گے آئی جی پنجاب کیاربین لیگ کھیلنے والے قومی کرکٹرز کی واپسی کا سفر شروع آل راونڈر امارت وسیم اور شویف ملک نے لیگ چھوڑ دی امارت وسیم آج فیٹنس کامپ اب تباہ پہنچیں گے جو میکہ کی نمائندگی کر کے خوشی ہوئی امارت وسیم اور پاکستان سپر لیگ کی گوورننگ کاؤنسل اجلاس ملتوی پی ایس ایل اور پی سی بی میڈیا رائٹس کی فروغ مزید تاخیر کا شکار ہونے کا امکان زرائے